اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو زیفہ اکیڈمی آج ایک زبردست چھوٹا سا ٹٹوریل ویڈیو لے کے آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہم کچھ کنشیوزنگ ورڈز دیکھیں گے جو اسکرین پر آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اردو میں تو آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں چاہے ارادتاں دیکھیں بغیر ارادتاں دیکھیں ان آنکھوں سے آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ دیکھنا ہی ہوتا ہے وہ گھڑی دیکھو لڑکے کو دیکھو لڑکی کو دیکھو اس لڑکے کو دیکھو میری واش دیکھو میری کپڑے دیکھو سب کے لیے دیکھنا ہی ہے انگلیش میں دیکھنے کے لیے سی بھی یوز ہوتا ہے لک بھی یوز ہوتا ہے اور واش بھی یوز ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو جی ہاں انگلیش میں جب آپ کسی چیز کو بغیر ارادتاں دیکھ رہے ہو تو وہاں پر اب لگاتے ہو سی انگلیش میں جب آپ کسی چیز کو بغیر ارادتاں دیکھو اچانک کسی چیز پر نظر پڑ جائے تو وہاں پر آپ یوز کرو گے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ یہ یوز کرو گے اگر آپ کسی چیز کو ارادتاまあ دیکھو اور وہ چیز رکی ہوئی ہو یہ صحٹی میں اپنے ان میں آپ کو پتا رہا ہوں آپ ایک زیمپل بھی دوں گا اگر آپ کسی چیز کو ارادتا دیکھو اور وہ چیز رکی ہوئی ہو وہاں پر آپ لکتے ہیں کسی چیز کو مٹا فکر کریں اور چیز رکی ہوئی ہو وہاں پہ آپ look use کرتے ہو watch اور آپ کسی چیز کو دیکھو اور وہ اس میں continuously changing آ رہے ہو اس میں changing ہو یعنی اس میں movement ہو تو move ہونے والی چیز کو آپ کہا ہے watch اس وہاں دیکھنے کے لئے آپ watch کا لفظ use کرو گے کیسے میں آپ کے example دکھاتا ہوں for example c آپ دیکھ رہے ہیں c ہم جب use کریں گے تو ہم کسی چیز کو بتائیں گے for example آپ کسی پارک میں جا رہے ہو کسی دوست سے اچانک ملے تو آپ وہاں پر لگاؤ گے آپ last sentence کو اب last sentence آپ یہاں پر 100 لگا رہے ہیں second form ہے میں کل جب mall میں گیا تو میں نے اپنی دوست فیصل کو دیکھا i saw fasil at mall yesterday i saw fasil at mall yesterday میں نے کل اپنی دوست فیصل کو دیکھا تو وہاں اپنے ارادت ہاں لگا اچانک وہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو اب وہاں پر لگا رہے ہیں تو see means second form ہے اس کی saw تو وہاں پہ یہ saw use کرو گے did you see آپ کو یہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ did you see my back did you see my watch did you see question کر رہے کہ آپ نے میری گھڑی دیکھی ہے did you see my watch کیا آپ نے میرا back دیکھا did you see my home did you see my back تو آپ اس کو کہتا ہے yes i saw yes i saw yes i see yes i see yes i see نہیں کہہ سکتے ہو تو اب اسی طرح see use کرو گے جب آپ کسی جیس کو بغیر ارادتن دیکھو اس کو بیان کر رہے ہیں تو آپ لگاتے ہو see اب آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ did you see my pencil تو آپ نے اس کی pencil دیکھیتے ہو وہ بھی پڑے ہوئے لیکن بغیر ارادتن دیکھ لئے ہو آپ کو ارادتن نہیں دیکھا ہوگا اور سے نہیں دیکھا ہو اس کو just آپ کی نظر پڑے گے تو آپ اس کو کہتا ہے yes i saw i saw on table میں نے اس کو اس کو دیکھا تھا yes i saw on table میں نے اس کو اس کو تیبل پر دیکھا تھا تو وہاں پر see use ہوتا ہے جب بغیر ارادتن کسی چیز کو دیکھ لو چیہاں پر اسی طرح look آپ دیکھو look ہم use کر رہے ہیں look at the sky look at the sky آسمان کے طرف دیکھو look at the sky تو وہاں پر خاص چیز ہوتی ہے آپ ارادتن سے دیکھ گئے تو تو آپ لگاتے ہو look look my dress میرے ڈریس کو دیکھو means ڈریس میں کوئی خاص بات ہے آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں look my dress look my watch look at me میری طرف دیکھو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں look at me میری طرف دیکھو look on the board board آپ دیکھنے کو کسی کو کہہ رہے ہو تو means ماں پر کوئی خاص چیز ہے اور آپ دکھانا چاہتے ہیں کسی کو اور وہ چیز حرکت نہیں کر رہے گی خاص important چیز ہے look آپ جب بول رہے ہوگے کسی کو کسی چیز کو دیکھنے کے لئے تو وہ چیز move نہیں کر رہے ہوگی look at look at this boy اس لڑکے کی طرف دیکھو وہ لڑکا look at him اس کی طرف دیکھو تو وہ شخص کھڑا ہوا ہوگا اپنے جگہ پر کچھ کر رہا ہوگا تو آپ کسی کو point out کرنے کے لئے look use کرتے ہو اور وہ چیز move نہیں کر رہی ہوگی جی ہاں watch ہم کہتے ہیں i am watching movie ہم یہ نہیں کہیں گے i am seeing movie میں movie i am seeing کیوں نہیں کہیں گے لگا تا سکتے ہیں i am seeing movie میں دیکھ رہا ہوں دیکھنا ہے اس کا میننگ بھی دیکھنا ہی ہے i am seeing movie کیوں کیوں نہیں کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے انگلیش میں جب کچھ چیز آپ دیکھ رہے ہو اور اپنے شوق سے دیکھ رہے ہو ارادتاں دیکھ رہے ہو شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہو اور وہ چیز حرکت کر رہی ہو اس چیز میں changing آ رہی ہو تو آپ کہ watch i am watching movie i am watching drama i am watching you from last 10 minutes i am watching you میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آخری 10 minutes میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں تو i am looking you میں تمہیں دیکھ watching you جو گا جب کس چیز کو ارادتاں خوشی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تو وہاں پر لگاتے ہو watch i am watching you watching you تو امید ہے آپ کو سمجھ رہی ہوگی کہ watch see you look کا یوں جاتا ہے for example آپ رستے سے گزر رہتے ہیں تو آپ نے کچھ بچوں کو دیکھا وہ کھیل رہے ہیں تو آپ کہوں گے i saw i saw some child i saw some child to playing میں نے کچھ لڑکوں کو دیکھا کھیلتے ہوئے i saw some child playing میں نے کچھ لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا آپ نے ان کو بیٹھے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے آپ نے ارادتاں ان کو دیکھا تو آپ کہوں گے i look him میں نے ان کو آپ نے ان کو دیکھا آپ کا دل چاہتاں کو دیکھا آپ کہوں گے i look then میں نے ان کو دیکھا i look then intentionally جب کوئی کام کی جائے ارادتاں تو وہاں look لگے گا اگر آپ کو لڑکے جائے آپ کا دل چاہت دیکھوں کوئی ویڈیو چل رہے تو آپ کہوں گے i was watching یا i am watching تو وہاں پر watch use کرتے ہو تو just simple یہ ہے کہ c آپ تب لگا ہوگے جب کوئی چیز بغیر ارادتاں دیکھو اس کو بیان کر رہے تو c use ہوگا look تب use ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو ارادتاں آپ دیکھو لے کہ وہ چیز move نہ کر رہی ہوں look at this look at them وہاں پر look لگتا ہے کوئی چیز حرکت کریں آپ اس کو بین کرنے جائے آپ لگا ہوگا کہ i am watching movie تو my dear friends امید آپ کو پسند آیا ہوگا ایک اور c کا meaning آپ کو میں جز بتاتا جاؤ جاؤں کہ c دیکھنے کے لئے کسی سے ملنے جاؤ i will see you my boss at yesterday i will see you میں اپنے i wanna see you ہم کہتے ہیں i wanna meet you میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اب وہاں کہہ سکتے ہیں i wanna see you میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں i wanna see you at night میں آج رات آپ سے ملنا چاہتا ہوں i wanna see you tonight میں آج رات آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ملنے کے لئے بھی see you کیا چاہتا ہے i hope آپ کا پسند آئے گئے ویڈیو پسند آئے تو like & subscribe شروع کیجئے thanks for watching اللہ حافظ